میند ہماری لوٹ تمہاری نہیں چلے گی نہیں چلے گی اس جور جلم کی چکی میں اس جور جلم کی چکی میں انہیں ابتسانوں کا حق شننا بند کرو میں نے ابھی کہا کہ جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے امیدیں ہوتی ہیں بجٹ کے موقع پر ہر ایک سوچتا ہے میرا نام ہوگا میرے لئے کچھ جیون کا سادن ہوگا کسان سوچتا ہے مزدور سوچتا ہے دکاندار سوچتا ہے صاحبی سوچتا ہے جوان سوچتا ہے لیکن آج کے بجٹ میں کیا یاد دلانا چاہتا ہوں موڈی صاحب کو آپ نے کہا تھا دوزار چودہ میں اچھے دن آئیں گے یہی اچھے دن ہے کہ آج آپ نے جو جو کچھ ملتا بھی تھا آج تک اس میں بھی کٹوٹی کی سبسیڈی کو بھی ہٹا دیا جو فرٹیلائزرز ہیں جو فوڈ آئیٹمز ہیں ان پر جی ایسٹی بڑا پہلے ہی اور اب جو سبسیڈی ملتی تھی اس کو بھی کم کر دیا نریگا کے نام پر ایک سکیم تھی جو ایمپلائیمنٹ جنریشن کے لیے گریب عوام کے لیے ایک ہی ایک ہی سہارہ تھا مانگ ہو رہی تھی کسان سنگٹھنوں کی طرف سے اس میں اور زیادہ رقم مشکص کی جائے وہ مانگ کیا بلکہ اس کو گھٹایا گیا ان کا مطالبہ تھا کہ ایک سو دن ایک سو دن دو سو دن ہونے چاہیے لیکن وہ بھی نہیں یہ ایک علمیہ ہے ہمارا آج آپ نظر رہ لیے کہ پرنڈیمک نے کیا بدحالی کی پورے دیش کے اندر لاکھوں لوگ مر گئے بیگر ہو گئے اور اس کے علاوہ ہیلت سیکٹر میں اضافہ کیا جانا چاہیے وہاں ہستالوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے انہم میں کام کرنے والے ان ورکروں کے اجرت کو بڑھانے کے لیے کیا کیا گھٹایا ایڈوکیشن تعلیم پھالنی چاہیے تاکہ گریب بچے سرکاری سکول میں پڑھے لیکن گھٹایا وہ اس لیے کہ پریویٹ کاربار جاری رہے ایڈوکیشن میں بھی یہ حال ہے آج ایمپلائیمنٹ کا ذکر نہیں اور جہاں تک مہنگائی کا سوال ہے کچھ شغوب ہے کہ ہم نے ٹیکس میں کمی کی کن کے ٹیکس میں کمی کی رووسہ کی امرا کی جو کھرب پتی ہے ہمارے دیش کے اندر ہم نے کہا تھا مطالبہ کیا تھا ویل ٹیکس لگایا جائے دولت کی بنیاد پر ٹیکس لگائے جائے امیروں کو تاکہ یہ جو گریب عوام کے لیے کچھ راحت ملے وہ کیا نہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم تعلیہ بجائے موڈی صاحب وقت گیا تعلیہ بجانے تھا اور اب آپ نے جمہ کشمیر کے اندر وہ نیا طریقہ اکتیار کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس زمین ہے بیج دو اور اکھیڑ دو اگر کسی کا دیوار بھی ہے من مانی کر کے بغیر پوچھے بغیر اسے مشورے میں اعتماد میں لیے بنا اور اس میں بھی کبھی یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کالنی وہ کالنی مسلمان کے نام پر ہندو کے نام پر آج کشمیر میں بھی ہاہکار ہے اور جمہو میں بھی ہاہکار ہے اور ایک ہی نعرہ ہے یہ زمین ہماری ہے کسی کو حق نہیں ہے اس کو چھیننے کا اور یہ کاشکاروں کی عام شہروں میں غریبوں کی آواز ہے کہ آپ کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں آپ ہماری ڈھونپڈی کو چھینتے ہیں یہ حق یہ ادھیکار ہم آپ کو دیں گے نہیں بہت بہت شکریہ